میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ایک انسان آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چلے تو پوری عمر چل سکتا ہے ساری زندگی چل سکتا ہے لیکن اگر درمیان میں کوئی نفرت کی دیوار حائل ہو جائے تو پھر ایک قدم بھی آگے پڑھانا بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے کیونکہ یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے اگر ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے اگر ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے پھر ایک ایک لمحہ اعزیت میں گزرتا ہے تکلیف میں گزرتا ہے خامند کا اعتبار ہی عورت کو مضبوط کرتا ہے ورنہ عورت بری طرح بکھر جاتی ہے عورت اندر سے پھر ٹوٹ جاتی ہے اگر خامند کا اعتبار نہ ہو تو جب عورت اندر سے بری طرح ٹوٹ جاتی ہے پھر عورت دل سے رونے لگتی ہے جب عورت دل سے رونے لگتی ہے تو عورت کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں محبتوں کے چنازے نکل جاتے ہیں نفرتیں اروج پر آ جاتی ہیں جس گھر میں عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو آنسو بہتے ہو اس گھر میں عورت روتی ہو اس گھر میں امیری کے چنازے نکل جاتے ہیں غربت اروج پر آ جاتی ہے گھر کے سارے افراد بے روزگار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں غربت اس گھر کو لپیٹ لیتی ہے اور جب عورت بری طرح ٹوٹ جاتی ہے اندر سے بری طرح بکھر جاتی ہے تو پھر بچوں پر بھی بہت زیادہ برہ اثر پڑتا ہے ہزاروں لوگ ہیں جو بہر کے ممالک میں کاروبار کرتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں کئی کئی مہینوں تک وہ اپنی بیوی سے ملتے نہیں کئی کئی سالوں تک اپنی بیوی سے ملتے نہیں اس کے باوجود بھی ایک اعتماد ہی ہے ایک اعتبار ہی ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ برقرار ہے یہ رشتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا کافی عرصے سے ملاب چاہے نہیں ہوا لیکن یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسری کی جدائی خوشی سے برداز کرتے ہیں ایک دوسری کی تکلیف خوشی سے برداز کر لیتے ہیں اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو نہ نزدیک بیٹھنے سے ٹوٹتا ہے اور نہ ہی دور جانے سے ٹوٹتا ہے رشتے کی خوبصورتی اپنی جگہ پر لیکن میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے بہت ہی سٹرونگ رشتہ ہوتا ہے لیکن سنو جتنا یہ مضبوط ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ رشتہ نازک بھی ہوتا ہے یہ قدرتی عمل ہے کہ جب انسان بالک ہو جاتا ہے تو نکاح کے رشتے میں ڈال دیا جاتا ہے اور نکاح کیسا خوبصورت عمل ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ایک لڑکا لڑکی جب ایک دوسرے سے جسمانی طور پر بھی وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں بعض اوقات کچھ لوگ کی شادی پسند کی نہیں ہوتی ارینج میریج ہوتی زبردستی شادی ہوتی وہ ایک دوسرے سے اس وقت محبت نہیں کرتے لوب نہیں کرتے پیار نہیں کرتے لیکن گھر والے زبردستی سے ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل میں ایک دوسرے کی اس طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے اس طرح کا پیار پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے میاں بیوی ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے اس طرح کی محبت پیدا ہوتی یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے نفرت نکل جاتی ہے ایک دوسرے کی دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار آ جاتا ہے محبت آ جاتی ہے ایک دوسری کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں شوہر اپنے دل کی بات اپنی بیوی سے شیئر کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے شیئر کر سکتی ہے اس لیے تو میاں بیوی کو ایک دوسری کا لباس کہا گیا ہے اور ہاں ایک اہم بات شوہر کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی دیگر عورتوں کے سامنے اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرے دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کے ساتھ تلخ کلامی نہ کرے بیوی کو ہمیشہ اہمیت دے بیوی کو عزت دے دیگر عورتوں کے سامنے دیگر لوگ کے سامنے بیوی کو مقام دے ایسا کرنے والا شخص جو لوگ کے سامنے بیوی کو عزت دیتا ہے بیوی کو مقام دیتا ہے ایسی خاتون مرتے دم تک اپنے شوہر کی دل سے عزت کرتی دل سے پیار کرتی دل سے چاہتی ہے شوہر کی بھی عزت کرتی ہے شوہر کے والدین کی بھی عزت کرتی ہے اور بی بی کو بھی چاہیے کہ وہ دیگر عورتوں کے سامنے دیگر مردوں کے سامنے اپنے شوہر کا گلہ نہ کرے اپنے شوہر کی کمیاں بیان نہ کرے اگر شوہر کے اندر کوئی کمیاں ہے بھی سہیں کوئی خامیاں ہے تو ان خامیوں اور کمیوں کے اوپر پردہ رکھے جو میاں بی بی ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ رکھتے ہیں وہ خوبصورت سی زندگی گزارتے ہیں وہ چین کی زندگی گزارتے ہیں وہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں وہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں جو میاں بی بی ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ رکھتے ہیں میاں بی بی کو ایک دوسرے کی زندگی آسان بنانے کے لیے خوشگوار زندگی بنانے کے لیے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیں حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ ہوا جہل کریم کی اگر میں بات کروں آپ کی نصیحت کی اگر میں بات کروں ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا کہہ نے لکا حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کو میں اپنا ہوں اور بی بی کے دل میں میری عزت پیدا ہو جائے بی بی کے دل میں میرا اور زیادہ مقام ہو میری عزت ہو میری ریسپیکٹ ہو بی بی دل سے میری عزت کرے حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ ہوا جل کریم نے فرمایا میاں اگر تو شادی شدہ ہے تو زندگی میں ایک کام کبھی پھول کر کے بھی نہ کرنا اگر تو نے کیا تو یاد رکھنا بی بی کی نظروں کے سامنے گر جائے گا بی بی ہمیشہ کے لیے تیری عزت نہیں کرے تجھے مقام نہیں دی حضرت وہ کونسا کام ہے وہ کونسا خطرناک کام ہے جو میں کبھی بھی نہ کروں حضرت علی نے فرمایا وہ ہے میان کبھی بھول کر بھی بی 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 کے سامنے بی بی کی ماں کو گالی نہ دینا بی بی کے سامنے بی بی کے باپ کو گالی نہ دینا ہمارے معاشرے میں یہ ہے نہیں کہ ہمیں جب بھی غصہ آتا ہے بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر بیوی کی بہن کو گالیاں دیتے ہیں بیوی کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں اس کے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں فرمائے جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے وہ گھٹیا تار ہو جاتا ہے بیوی ہمیشہ کے لیے اس کی عزت نہیں کرتا بیوی کے دل میں اگر عزت ہوتی بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہو جاتا پھر وقت گزرتا تو ہے مگر وہ پہلے والی چس نہیں رہتا پہلے والا مزہ نہیں رہتا اور میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم بیوی کے سامنے قابل عزت قابل احترام رہو تو دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کی تعریف بیان کرنا اگر تم چاہتے ہو بیوی تمہاری بھی عزت کرے تمہارے والے دہن کی بھی عزت کرے تو بیوی کے والے دہن کی عزت کر بیوی کی بہن بھائیوں کی عزت کر تو جوانوں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہیں میری ماں و بہنوں بیٹیوں کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی پرسکون زندگی گزرے گی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت عدا کرنے کی توفیق تاکر آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین